بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ سفیہ کہتی ہے کہ آئی شاہ تم نے مجھے اتنی جو ہے عباند کیا تھا کہ یہ لازمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہنی ہے تیرے اتار کی وجہ سے کہیں مجھ سے یہ بات رہا نہ جائے تو میں نے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے سے پہلے ہی میں یہ بات کہنے لگی تھی اللہ کے نبی آپ سے تو ہو آ رہی ہے حالانا کہنا تو تھا کہتے ہیں کہ میں قریب تھا یہ اشار تم نے اتنی تقیید کی تھی کہ تمہارے ڈرسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جلدی میں یہ بات پہلے کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی تھے پہلے قریب بھی نہیں پہنچے تھے کہ میں آپ کو یہ پہلے کہنے لگی تھی کہ اللہ کے نبی آپ سے تو ہو آ رہی ہے بات واضح جی 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 شکمات رم جی شکمات رم جی شکمات رمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے قلتو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اکلت مغافیرہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے قالت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا کہا کہ نہیں قالت فما هادیہ الریح تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون سی بو ہے جو آپ سے آ رہی ہے قالت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حفظہ رضی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ شہد بلایا قالت جرست نحلو جرست جی شکمات تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رضی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی پھر وہ شہد کی مکھی نے پھر ارفت سے یہ رس چوثا ہے فرمہ داخل علیہ عائشہ کہتی ہے کہ جب میرے پر داخل ہوئے قلتو لہو مثل ذالک میں نے بھی ان کو ایسی بات کہی و دخل علیہ سفیت فقالت لہو مثل ذالک تو سفیت رضی اللہ علیہ کے بعد جب داخل ہوئے تو انہوں نے بھی ایسی بات کی فرمہ دخل علیہ وسلم تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفظہ رضی اللہ علیہ کے بعد داخل ہوئے قالت لہو یا رسول اللہ علیہ وسلم تو حفظہ نے کہا کیا میں اس آب کو شہل میں سے نپلاؤں علیہ اس اسطی کا اسطی کا زیادہ بیٹھتے ہیں یہ شکس صاحب ٹھیک ہے قال اللہ حاجت لی بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یعنی میں نہیں پہتا جاتا اس سے مجھے بدگو پیدا ہوتی ہے اس میں اللہ دیتے ہیں لہذا میں یہ شہد نہیں پہتا قالت تقول و سعودہ کہتی ہیں کہ سیدہ عیشہ فرماتی ہیں کہ سعودہ نے پھر کہا کہ سبحان اللہ ہائے اللہ کہ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم کر دیا شہد سے یعنی ہم نے اس جال کے ساتھ اپنی اس پلیننگ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد ہم نے اس سے محروم کر دیا تو ان کو افسوس ہوا سعودہ کو وہ اُلت الہا تو سیدہ عیشہ فرماتی میں نے ان سے کہا اس کو تھی خموش ہو جا کہ ہماری جال میں خرابی پیدا نہیں تھا خموش ہو جا ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالی نے پھر بتا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے ساتھ یہ کچھ کیا گیا ہے یہ تفصیلی روایدہ جس طرح صورت دہریم کے آغاز میں آتی ہے تو اس طرح کی پلیننگ کرنا اس طرح کی چال چلنا یہ بھی بیوی کو اپنے شور کے ساتھ یا سوطن کے ساتھ جائز نہیں ہے آج کالوی عدیب و غریب یہ تو ہے نا ایک مثال اس کے علاوہ بڑی عدیب و غریب طرح کی چالنے چلی جاتی ہیں بیوی اپنے شور کے بارے میں شور اپنے بیوی کے بارے میں اور اپنے سوطنوں کے بارے میں بہت کچھ کیا جاتا ہے اس طرح نند اپنی باپی کے بارے میں باپی اپنی نند کے بارے میں یہ ہر گھر کی کعانی ہے جی بابن ما یک رہو من الاختیالی فی الفراری من الطعون طعون سے بھاگنے میں ہیلہ رکھ کرنا ممنوع ہے یعنی مقروح ہے یہ کہ ایک تو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جب کسی علاقے کے اندر یہ طعون وغیرہ یا اس طرح کی کوئی اور برز جو متعاتی برز ہے اور جان لیوہ ہے جس علاقے کے اندر ایسی موزی برز آ جائے تو وہاں کے بشندے نکلے نا اور وہاں پہ جانے والے وہاں جائے نہ تاکہ اگر کسی کو نقصان ہو جائے تو اس کے دین میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو یعنی ایک تحفظ کرنا ہے اپنا اور دوسروں کا بھی اب اگر یہ تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ کوئی وہاں سے نکلے نہ اور کوئی وہاں جائے نہ اب جانے والے تو جلو سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی وہاں نہیں جائے گا اپنی جان کو بچانے کے لیے اب جو نکل جو شخص وہاں علاقے کے اندر ہے اب اس کو ابھی تاؤن کی بیماری لگی نہیں ہے اب وہ اس بیماری سے بچنے کے لیے یا کوئی اور بہانہ لگا کے وہ کہتا ہے میں تو یہاں سے جانا چاہتا ہوں یعنی مثال کے طور پر کہے جی میں تو میرا کوئی دوری کام ہے میں نے وہاں جانا ہے اب یہ جو ہیلا کرنا ہے نا تو بہانہ لگا کے اس تاؤن سے بچنے کی ہیلا کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے ابھی صاحب نے جب فرما دیا ہے کہ وہاں پہ رہو اگر بیماری آگے جس علاقے میں آئی ہے وہاں پہ رہو وہاں سے نکلو جس بستی میں آئی ہے فرض کیا تو اس بستی والے وہاں سے باہر نہ نکلیں وہ کیا کرتا ہے اب چونکہ سارے بستی والوں کو ابھی بیماری نہیں لگی اب وہ کیا کرتا ہے کہیں مجھے بیماری لگنا جائیں لہٰذا میں یہاں سے پوش کرتا ہوں اور کوئی بہانہ لگاتا ہے اگر کوئی اس کو روکتا ہے تو کہتا ہے بھی نہیں میں تو اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں میرے لیے کوئی ضروری کام ہے میرا جانا وہاں جانا بہت ضروری ہے کوئی بھی بہانہ تو اس طرح کا ہیلا کرنا اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ بالکل بھی درست ہے پڑھنے چیئے سلام علیکم خلاص احباس قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمة ان مالک ان ابن شحاب ان ابدللہ ابن عامر ابن ربیت ان عمر ابن خطاب خرج الى الشام ان عمر ابن الخطاب خرج الى الشام ابدللہ ابن عمر ابن ربی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ شام کے لیے نکلے فلمہ جا ابی سرغہ جب وہ مقام سرغ کے اوپر بالغہ بالغہ نے یہ خبر پہنچی ان الوباء کے وباء واقع ابی شام کے شام کے اندر پھیل چکی ہے فاخبرہ تو ان کو خبر دی عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف نے انہیں خبر دی انہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا اذا سمیتم بہی بی عرض کہ جب تم کسی جگہ کے بارے میں سنو فلا تقدمو علی تم اس کے اندر داخل نہ ہو کے بہی ہے اذا سمیتم یہاں پہ بہی نہیں ہے لیکن بہی اور جگہ پہ ہیں اذا سمیتم بہی جب تم اس بیماری کا یعنی تاہون بغیرہ کا تم سنو بی عرض کسی کسی علاقے کے اندر تو فلا فلا تقدمو علی تم تو اس میں داخل مت ہو وَعِذَا وَقَى بِعَرْضٍ اور اگر تم کسی زمین کے اندر ہو وَعَنْتُم بِعَرْضٍ وَعِذَا وَقَى بِعَرْضٍ جب وہ کسی زمین میں آ جائے یعنی وہ مرض کوئی وبا کسی علاقے میں پھیل جائے وَعَنْتُم بِعَرْضٍ اور تم اس علاقے کے اندر ہی ہو فلا تخرجو فلا رب منو تو وہاں سے بھاگتے ہوئے نہ نکلو لیکن اب یہاں کوئی ہیلا کر کے بانا کر کے میں یہاں سے نکل لوں تو اب یہ حدیث سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی اب چونکہ وہاں اختلاف ہو گیا تھا سہبہ کے درمیان شام کی طرف سفر کر رہے تھے راستے میں پتا چلا کہ آگے وبا ہے اس علاقے کے اندر تو عمر رضی اللہ عنہ نے مشاورت کی کہ اب جایا جائے یا نہ جایا جائے تو مشاورت کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہی رائے جو ہے وہ پیش کی کہ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ واپس چلتے ہیں تو اب ابو بیدہ بن جرہ کہتے ہیں کہ آپ کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم اللہ کی تقدیر سے نہیں بھاگ رہے ہیں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں یعنی اپنا بچاؤ تو کرنا ہے نا تو اس وقت ان کو حدیث کا علم نہیں تھا حالانکہ جمعی کثیر تھا ابا کی تداتی لیکن صرف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے پھر راستے کے اندر یہ خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اب یہ حدیث دلیل ہے کہ خبر واحد عجد ہے اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے قیاس اور اپنے ساری باتوں کو نظر انداز کیا اور اس حدیث پر عمل کیا پراجہ عمر من سرغ عمر رضی اللہ تعالی نے پھر یہ حدیث سن کے سرغ مقام سے ہی واپس آگے کہ آگے ہم نہیں جائیں گے حالانکہ لمبا سفر کیا تھا اپنے مقام مقصود اور منزل مقصود تک نہیں گئے اس لیے نہیں گئے کہ وہاں پہ یہ بیماری آئی ہوئی ہے اب یہ تاؤن کیا ہے اس کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ پیڑ کی بیماری ہے کوئی کہتے ہیں کوئی اس حال وغیرہ لگ جاتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ یہ کوئی جلد کی بیماری ہے کوئی کہتے ہیں کہ ہر متعددی بیماری کے اوپر یعنی ایسی محلک اور متعددی بیماری جس سے ہلاکتے بھی ہوتی ہو وہ آگے منتقل بھی ہوتی ہو تو ایسی بیماری یعنی اللہ اس کو منتقل کرتا ہو پی نفسی تو کوئی بیماری منتقل نہیں ہوتی یعنی اللہ اس کے اندر یعنی جس طرح ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے اللہ تعالی نے کہہ لیں کہ اللہ کا تقوینی عمر ہے کہ اس بیماری کو دوسرے کے اندر منتقل کرنے کا ایک سلسلہ ہے تو اگر کوئی ایسی بیماری ہے تو اس سب پر کہتے ہیں تعون کا لفظ بول دیا جاتا ہے بہرحال یہی زیادہ راجہ ابن عسیمی رحمہ علیہ نے بھی اس کو راجہ قرار دیا کہ اس کو عموم پر رکھا جائے کہ ہر وہ بیماری جو متعددی اور محلک ہے اس کے اوپر تعون کا لفظ ہم کہہ سکتے ہیں تو جس جس علاقے کے اندر اس طرح کی بیماری کو وہاں سے نکلنا نہیں ہے اور اور اگر کہیں اور علاقے کے اندر تو وہاں جانا نہیں ہے تو اگر کوئی شخص کو ہیلا کر کے ابھی میں اس علاقے سے نکل جاؤں تاکہ ان لوگوں کی کیونکہ وہ باہی طرف میرے علاقے میں آ چکی ہے تو لہذا ابھی تک مجھے لگی تو نہیں ہے لہذا میں وہاں سے نکلوں اپنی جان بچانے کے لیے تو یہ منع کر دیا گیا ہے کسی باننے کے ساتھ وہاں سے نکلنا یہ ہیلا ہے اور یہ مخروع ہے تو وانی بن شہاب بن ابن شہاب سے ہے یعنی یہ پیشہ والی صلی اللہ علیہ عبداللہ بن مسلمہ مالک بن شہاب ان سالم بن عبداللہ ادھر کیا تھا عبداللہ بن عمر بن رویہ یہاں ہے سالم بن عبداللہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف واپس جو پلٹے ہیں وہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث کے ساتھ کی وجہ سے پلٹے ہیں ایک حدیث کے اوپر انہوں نے اپنے سارے سفر کو ترک کر دیا حدثنا ابو الیمانی قال حدثنا شعی بنان الزہری قال حدثنا آمیر ابن الساد بن ابی اوقاس انہ اسامیہ اسامت ابن زیدن یحدث سادن سعد کو وہ بیان کرتے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارزکر الوجعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کا ذکر کیا اب یہی بیماری تھی بائی مرض تھا بچے مطلب یہی تاؤن کی بیماری تھی فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا ریجسن او عذابن یہ یا تو ریجس ہے یعنی عذاب ہی اس کو کہنے ہیں یہ ایک طرح کی سزاور یا عذاب ہے اُذِبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ جس کا عذاب دیا گیا تھا باز امتوں کو پہلے کوئی خزری ہوئی باز امتوں کو یہ عذاب دیا گیا تھا سُمَّ بَاقِيَة مِنْهُ بَقِيَةٌ پھر اس کا ایک باقی ماندہ حصہ باقی رہ گیا ٹھیک ہے اس کی کچھ باقیات رہ گئیں جو پھر منتقل ہوتی رہتی ہیں مختلف علاقوں کے اندر مختلف فَيَذَبُ الْمَرَةُ مَرَةَ تو فَيَذَبُ الْمَرَةَ وَيَاتِ الْمَرَةُ کبھی یہ بیماری چلی جاتی ہے اور کبھی یہ بیماری آ جاتی ہے فَمَنْ سَمِيَة بِعَرْضٍ جو کوئی کسی علاقے میں سنیں اس بیماری کا فَلَا يَقْدَمَنَّا عَلَيْهِ تو وہ اس پر حرگید نہ جائے وہاں پہ حرگید نہ جائے وَمَنْ قَانَ بِعَرْضٍ اور جس زمین کے اندر جس علاقے کے اندر یہ بیماری ہو واقعہ ہو چکی ہو فَلَا يَخْرُجْ فِرَارَ مِّنُ تو اس سے بھاگتے ہوئے فرار اختیار کرتے ہوئے وہ نکلے نہ یعنی کوئی بھی بہانہ لگا کے وہاں سے نہ نکلے تو اس کے اندر جو ہیلہ ہے یہ بلکل واضح ہے جو ہیلہ چلا جاتا ہے یہ مقروح ہے کسی کا کوئی سوال تو نہیں اس میں بابن فِلْحِبَةِ وَالشُفَعَةِ ہیبا اور شفا کے بارے میں ہیبا تو آپ جانتے ہی ہیں کسی کو کچھ چیز ہیبا کر دینا تخفہ دے دینا اور شفا کہتے ہیں یہ حق ہوتا ہے ایک حق کے شفا اگر آپ نے کوئی اپنی جائداد یعنی ایسی جائداد جس کے اندر شراکتداری ہے شراکتداری والی جو جائداد ہے اس میں ایک شریک ہے آپ اپنا حصے کو فروخت کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے فروخت کرنے کے لیے آپ اپنے شریکوں کو یعنی جو آپ کے پارٹنرز ہیں ان کو پیش کریں گا کہ میں اپنی یہ چیز فروخت اپنا حصہ میں فروخت کرنا چاہتا ہوں یا میں اپنی یہ جائداد فروخت کرنا چاہتا ہوں آپ اس میں سے خریدنے کے متمنی ہیں یا اس میں انٹرسٹڈ ہیں اگر وہ کہیں کہ نہیں ہمیں انٹرسٹڈ نہیں ہیں ہم نہیں خریدنا چاہتے یا ہماری فونس سے باہر ہے تو آپ اس کو باہر بیج سکتے ہیں کسی اور کو کسی تیسرے بندے کو آپ باہر کے بندے کو اس میں پروخت کر سکتے ہیں اگر آپ اس شریکوں کو پیش نہیں کرتے یعنی شریکوں کے اوپر آپ اپنی اس چیز کو پروخت کرنے کے لیے پیش نہیں کرتے اور آپ باہر تیسرے بندے کو باہر کے بندے کو آپ وہ چیز پروخت کر دیتے ہیں اب جو شریک کار ہیں جو اس کے پارٹنر ہیں ان کو حق کا حاصل ہے کہ وہ اس پر حق شفا کا اظہار کریں یعنی وہ خریدار نے جو چیز خرید دی ہے جو آوٹسائیڈر ہے یعنی باہر سے آیا ہوا ہے اس نے جو چیز خرید دی ہے جتنے میں خرید دی ہے آپ اس کو اتنے میں ہی خرید سکتے ہیں آپ دالت سے قاضی سے رابطہ کر کے کہیں کہ میں اس میں اپنا حق شفا ظاہر کرتا ہوں اور یہ حق شفا ظاہر کرنے کے لیے کچھ شروطوں قیود ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی آپ کے پاس یہ حق شفا رہتا ہے بلکہ یہ ہے کہ جب تک وہ جو جس نے وہ چیز خرید دی ہے جب تک وہ اس کی حدود و قیود نہیں بنا لیتا سال کے طور پر ایک مکان ہے اس مکان کے اندر تین لوگ شریک ہیں جو ایک شریک ہے وہ اپنے چیز کو کسی تیسرے بندے کو فروخت کر لیتا ہے اور وہ آ کر اپنا وہاں الگ مکان بنا لیتا ہے یا اپنی الگ وہاں دیوار کھڑی کر لیتا ہے یا وہاں پہ الگ اپنا راستہ کھڑا کر لیتا ہے تو پھر جب یہ ہو گیا اس کے بعد پھر کوئی حق شفا نہیں رکھا اس سے پہلے پہلے جب تک وہ اپنی اصلی حالت کے اندر اسی حالت کے اندر ہے جس حالت کے اندر وہ شریک والے نے فروخت کی تیسے اگر اسی حالت کے اندر ہے تب تک اس کو حق شفا حاصل ہے جب وہ اس میں حد بندیاں ہو گئیں اس میں جو ہے وہ راستے جدا ہو گئے تو پھر کوئی حق شفا اس کے بعد نہیں ہے اب یہ جو حق شفا ہے یہ سب سے پہلے حاصل ہے شریک کے کار کو یعنی جو شراکتدار ہے اس کا پارٹنر ہے کہ دو بھائی ہیں جن کو جائداد ملی ہے باپ کی طرف سے ایک ہی جائداد ہے ایک ہی مکان ہے فرض کیا تو اس کے دو پارٹنر ہیں تین پارٹنر ہیں تو سب سے پہلے وہ اس کے حق اگر فرض کیا بلکہ اصل تو حق دار وہی ہے اب پڑوسی کے بارے میں بعض جنویتوں میں آیا الجارو اک کو بسکت بھی کہ پڑوس بھی اپنے پڑوس کی وجہ سے جو ہے نہ حق دار ہے اب وہاں پڑوسی سے مراد بعض نے تو کہا ہے کہ وہ شریک کے کار ہی جو ہے نا شراکتدار ہے وہی پڑوسی ہے پر بعد نے کہا ہے کہ ایک اور پڑوسی جس کا راستہ اور جس کی کہہ لیں کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ایک جگہ پہ ہی مسرف ان کا استعمال ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے سال کے طور پر ایک دو گھار ہیں ساتھ ساتھ گھار ہیں اب دونوں کا راستہ ایک ہی ہے دونوں کا راستہ ایک ہی ہے تو پھر وہ بھی جو پڑوسی ہے نا ساتھ والا وہ بھی حق شفا رکھتا ہے البتہ اگر راستے الگ الگ ہیں کوئی ان کا آپس میں تعلق نہیں ہے صرف دیوار ایک تعلق ہے تو پھر کوئی حق شفا نہیں ہے پڑوسی تو صرف پہ صرف اگر الگ الگ کہہ لیں کہ چیزیں ہیں الگ الگ اپنے اپنے راستے ہیں اپنی اپنی استعمال کی چیزیں ہیں کوئی دوسروں کے در کوئی بلکل بھی اس کا تعلق نہیں ہے تو اسے حق شفا حاصل نہیں ہے ایسے پھروسی کو حق شفا حاصل نہیں ہے باقی یہ کہ ان کی عزت احترام باقی اثارا کوئی اپنی جگہ پہ لیکن حق شفا اس کو حاصل نہیں ہے کہ شفا اسی کو حاصل ہے نمبر ایک ایسا شریکہ کار کے جو پارٹنر ہے اور اس پارٹنرشپ سے جو اگر کوئی جدا ہوتا ہے تو حق شفا اس کو حاصل ہوتا ہے یہ منقولہ اور غیر منقولہ دونوں جائداتوں کے اندر ہیں منقولہ اور غیر منقولہ یعنی ایسی چیز کے جس کو منتقل کیا جا سکتا ہے اس کے اندر بھی ہے اور ایسی چیز جس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر بھی ہے دونوں کے اندر یہ حق شفا کا معاملہ ہے اور ایک تو ہے کہ شریکہ کار دوسرا ہے کہ ایسا پروسیر کے جس کا اس کے ساتھ ڈریکٹ تعلق ہے یعنی ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو اس کی مشترکہ ہیں مثلا پانی ہے پانی پہلے تو ہوتا ہے نا کوئیں ہوتے تھے ایک ہی کوئیں سے وہ دونوں پیتے ہیں ایک ہی کوئیں سے وہ استعمال کرتے ہیں مشترکہ ہے اس طرح ایک ہی راستہ ان کے اختیار کرتے ہیں ایک ہی گلی ہے ان کی یا ایک ہی ان کا گیٹ ہے یعنی بعض اس طرح کے مکان ہوتے ہیں جس کے اوپر ایک ہوتا ہے ایک اوپر والی منزل ہوتی ہے ایک نیشے والی منزل ہوتی ہے یا ایک بلکل سائد ایک دیوار ہوتی ہے لیکن اس کا مین گیٹ ایک ہی ہوتا ہے اس کے اندر بھی ظہر ہے شراکتداری ہوگی اس کے اندر بھی حق کے شفاہ آسل ہوگا باہرہال اس کے اندر بھی آناف نے جو اینا ہیلا کیا ہے وہ ہیلا کیا ہے چار ہادیس کے اندر یہ آیا ہے اس کو ہم جلدی سے پڑھیں گے جہاں کہیں مسئلہ سمجھ نہیں ہے یا آپ نے پورا پوچھ لینا وقال بعض الناس بعض لوگ کہتے ہیں یعنی احناف امام غنفہ مراد ہیں اگر کسی نے کسی کو ایک ہزار درہم ہبا کر لیا ایک شخص نے کسی کو ایک ہزار درہم ہبا کیا یا اس سے زیادہ مال اس نے ہبا کیا حتیٰ مقصہ اندہو سنینہ حتیٰ کہ وہ جس کو ہبا کیا تھا اس کے پاس وہ مال کئی سال رہا دو سال ایک سال دو سال تین سال کئی سال اس کے پاس رہا اب وحتال اپیدالی کا اس بارے میں اس نے ہیلا کیا کیا ہے ہیلا یہ کیا ہے یعنی زکاة سے بچنے کا اس نے ہیلا کیا اس کے اوپر زکاة فرض ہونی تھی اس نے کیا کیا وہ مال جو اتنی اپنی جائدات ہے اس کے پاس اناروں اشرفیہ ہیں اس نے کسی کو ہبا کر دی پھر ٹھیک ہے تم اپنے پاس رکھو اب وہ تو اس کے پاس اس کو ہبا کر دی اب اس نے اپنی زکاة نہیں دا کی جب ہبا کی تھی حالانکہ وہ پکا مالک بن گیا تھا جس کو ہبا کی گئی ہے وہ مالک بن گیا ہے اور مالک بننے کے باوجود اس نے زکاة وحتال اپیدالک اس بارے میں اس نے پھر ہیلا کیا سمہ راجعال واہی بوفیہ پھر وہ جس نے ہبا کیا تھا اس نے اپنے اس ہبا کے اندر دوبارہ وہ لوٹ آیا یعنی اس نے اپنی ہبا گردہ چیز کو واپس لے لیا میں نے تجھے دی تھی ہزار دینار یا ہزار درہم میں نے دیئے تھے وہ مجھے واپس کر دو آپ دیکھیں دو کہتے ہیں کہ فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تو یہ ہناف کہتے ہیں کہ ان دونوں پر میں سے کسی پر بھی زکاة واجب نہیں ہے ان چند سالوں کی جن سالوں کے اندر اس نے ہبا کیا تھا یعنی ایک شخص نے ایک ہزار دینار ایک ہزار درہم اپنا ہبا کیا اب جس کو ہبا کیا اس نے کچھ سال تک زکاة ادا جان بوجھ کے نہیں کی یا زکاة ادا نہ کر سکا کسی وجہ سے اب زکاة تو اس کے ذمہ ہیں اب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بھی اب اس نے ہبا کرنے والے نے اپنا ہبا واپس لے لیا اب دو نجائز کام ہوئے ہیں ایک تو اس نے جو زکاة دانی کی جس کو ہبا کیا کہ اس نے زکاة دانی کی دوسرا یہ ہے کہ جس نے ہبا کیا تھا اس نے اپنا ہبا واپس لے لیا کہتے ہیں ان صورتوں میں دونوں پر زکاة نہیں ہے اب جو واحد ہے اس پر تو زکاة چلو نہیں ہے لیکن جس کو ہبا کیا گیا تھا موہوب لہو جو ہے جس کو ہبا کیا گیا تھا اس پر تو زکاة ہے کیونکہ وہ اس کا کلی مالک بن چکا تھا کہتے فلا زکاة آلہ واحد منہما ان دونوں میں سے کسی پر بھی زکاة واجب نہیں ہیبا کے معاملے میں یاد رکھیں کہ ہیبا شدہ جو چیز ہے ہیبا جس نے ایک ورتبہ کر دیا کسی کو تو وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا کسی بھی صورت کے اندر اس کو واپس نہیں لے سکتا سوائے والد کے والد اگر اپنی اولاد میں کسی کو ہیبا کرتا ہے تو پھر اس کو واپس بھی لے سکتا ہے اولاد کے بارے میں استثناء یا حدیث کے اندر اس کے علاوہ کسی اور کوئی اجازت نہیں ہے وقف دو چیزیں ہیں کہ اس کے اندر دوبارہ بندہ نہیں پلٹ سکتا وقف بھی ہیبا کی دوسری صورت ہے نا تو انہوں نے کہہ لہا کیا ہے کہ زکاة سے وہ بندہ بچ گیا ہے دیکھیں اگر اس میں سمجھے اس کے اندر بھی ایک مسئلہ سمجھے کہ اگر والد نے اپنے بیٹے کو چیز ہیبا کی ہے اور بیٹے نے اس چیز کو اپنے بلک کے اندر اپنی ملکیت کے اندر ایک سال تک اگر رکھا ہے نا ایک سال تک وہ چیز اس کی ملکیت میں رہی ہے دوبارہ باپ اس کو واپس بھی اگر لے لیتا ہے نا تو بھی اس باپ بیٹے کے اوپر زکاة فرض ہے کیونکہ ایک سال تک وہ چیز اس کی ملکیت میں رہی ہے اگرچہ باپ نے اس سے وعد میں واپس لے لیا لیکن اس کے اوپر زکاة واجب ہی ہے اور اگر باپ نے اس کو ہیبا کی ہے باپ نے اپنی جو نا چاہداد حبہ کی کوئی چیز حبہ کی ہے باقی سال گزرنے سے پہلے ہی اس نے واپس لے لی ہے باپ نے تو اب جو نا چونکہ ایک سال بیٹے کے بعد چیز کو گزرا نہیں تھا لہذا اس کے اوپر زتاد فرض ہی نہیں ہے اب باپ نے چونکہ جو چیز واپس لے لی ہے کسی مجبوری کے تحت یا کسی وجہ سے اب باپ نے واپس لی ہے تو پھر اب باپ نے جو واپس لی ہے تو اب اثر نو اس کا سال شروع ہوگا اب یہ نہیں ہے کہ اگر نو مہینے اگر فرض کیا اس نے بیٹے کو حبہ کیے رکھی بعد میں اس نے اپنی ضرورت کے تحت اپنی کسی وجہ سے اس نے واپس لی ہے زکاہ سے بچنے کے لیے نہیں یاد رکھیں زکاہ سے بچنے کے لیے اگر کرے گا تو پھر یہ ہیلا باتے لوگا اور اس کے اوپر زکاہ ساکت نہیں ہوگی ایسا وہ کرتا کسی اور وجہ سے اپنی کسی مجبوری کے تحت کرتا ہے کہ میں چیز یہ واپس لے لیتا ہوں اپنے بیٹے سے کر سکتا ہے اگر وہ نو مہینے جو بیٹے کے پاس رہی اس کے اوپر زکاہ تو فرض نہیں ہے اب بیٹے سے وہ لے لیتا ہے واپس اب وہ زکاہ دسویں مہینے سے شروع نہیں ہوگی بلکہ وہ نئے سیرے سے اس کے اوپر اب دوبارہ اس کے اوپر سال گودھے لے گا تب باپ کے اوپر زکاہ فرض ہوگی اس مسئلے کو ایک الگ مسئلہ ہے یہ اس کو سمجھ لے گا احناف نے کیا کیا ہے کہ اس کو عام رکھا ہے کہ اگر کوئی واحد چیز کو حبا کر کے واپس نہیں لیتا ہے تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یعنی یہ اس طرح کہ اس طرح ایک تو حدیث کی مخالفت کی ہے دوسرا کہتے ہیں کہ اس جس موحوب لہو ہے موحوب لہو اس کے اوپر دو سالوں کی یا تین سالوں کی یا ایک سال کی زکاہ اس پر کہتے ہیں کوئی نہیں ہے نہ اس پر ہے نہ اس پر ہے کہتے فخالف الرسولہ دوبارہ دیکھتے ہیں وقالا بعض الناس بعض الناس کہتے ہیں کہ ان وحابہ حبا تن اگر کوئی شخص حبا کرتا ہے کوئی چیز حبا کرتا ہے الف درہام ایک الف درہام ایک ہزار درہام وہ اکثر یا زیادہ حتی موحوب لہو کے پاس وہ چیز رہتی ہے سنین کئی سال وحتال افضالی اور اس بارے میں وہ ہلا کرتا ہے ثمہ راجہ الواہب پھر واہب یعنی جو حبا کرنے والا ہے وہ لوٹ آتا ہے فیہا اس میں یعنی اپنی چیز کو واپس لے رہا ہے فلا زکاة علا واحد منہ تو دونوں میں سے کسی پر بھی زکاة واجب نہیں ہے فخالف الرسول تو کہتے ہیں اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا فی الحبا تھی حبا کے بارے میں یعنی حبا کے اندر تو نبی نے فرمایا تھا کہ حبا کے اندر لوٹنا نہیں ہے تو اس نے حبا کے اندر لوٹنے کی کہنا وہ اس نے زکاة بھی اس سے ساکت کر دی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی جائد نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے حبا کے اندر اور اس نے زکاة کو بھی ساکت کر دی ہے قالا حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیانو ان ایوبت سختیانی انی کریمتا انی بن ابباس قالا قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم العائدو فی حبا تھی اپنے حبا کے اندر لوٹنے والا یعنی اپنی حبا کو واپس کرنے والا کل کل بھی یہود اسی تھی اس کتے کی طرح ہے کہ جو اپنی کیہ کے اندر اپنی کیہ کر کے دوبارہ اس کو اس میں پلٹ گیتا ہے یعنی اس کو چاٹ لیتا ہے لیس اللہ نام مسل السو ہمارے لئے بری مثال نہیں ہے یعنی ہمیں اب یہاں تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا کرنا جائد نہیں ہے یہ حرام ہے تو یہ امام بخاری رحمہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا حق بنایا ہے ہر اس چیز کے اندر ہر اس چیز کے اندر مالم یقسم جس کو تقسیم نہیں کیا گیا یعنی اس کو ذرا سمجھے کہ تقسیم کا کیا ہے اب دو شریکے کاریں ایک چیز کے اندر دو شریکے کاریں ایک چیز کے اندر اب اب بلکہ تین لگائیں تین شریکے کار ایک چیز کے اندر ہے اب اس ایک شریک نے اپنی چیز کو آپس میں تقسیم کر لیا اور کہا کہ یہ چیز میری ہے اور میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں اس کو اپنی فروخت کر کے یا الگ کر کے یا کسی کو فروخت کر کے اس میں اپنے سیٹ اپ کو الگ کر لیتا ہے مکمہ سیٹ اپ کو الگ کر لیتا ہے اپنا مقام لیدہ بنا لیتا ہے اپنی راستے لیدہ بنا لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہر اس چیز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا رکھا ہے جو ابھی تقسیم نہیں کی گئی فیضہ وقات الحدود جب اس چیز جو مشترکہ چیز تھی اس کے اندر حدود قائم کر دی گئی یعنی جدائی جدائی کر دی گئی ہے وہ سوری فتی ترقو اور راستے جدائی جدائی کر دی گئی ہیں فلا شفا تھا تو اب حق شفا باقی نہیں ہے جس کی میں نے تفصیل آپ کو عرض کر دی گئی ٹھیک ہے اب بعض الناس کیا کہتے ہیں کہ حق شفا سے بچنے کے لیے یعنی کسی کو شفا کی حق سے محروم رکھنے کے لیے اب چونکہ شریککار یا جو پڑوسی ہے جو ان کے نزدیک کم از کم اس کو حق شفا سے محروم کرنے کے لیے کیا چاہ چلی ہے اب یاد رکھیں پہلے یہ سمجھے کہ احناف کے نزدیک جس طرح شریککار کے لیے شفا کہاتے ہیں اس طرح پڑوسی کے لیے یعنی ایسی پڑوسی کے لیے کہ جو یعنی جس کا راستہ بھی الگ ہے یعنی وہ جو مشترکہ راستے والا پڑوسی کی بات نہیں ہو رہی یعنی عام طور پر جو عام پڑوسی ہوتا ہے جس کے دیوار کے ساتھ دیوار لگتی ہے جو محض قرب کی وجہ سے پڑوسی ہوتا ہے تو ان کے نزدیک اس پڑوسی کو بھی حق شفا حاصل ہے اس پڑوسی کو حق شفا حاصل ہے یعنی کے نزدیک اب اس پڑوسی سے حق شفا چھین لے کے لیے یہ کیا چال چلتے ہیں بعض الناس کیا کہتے ہیں شفا دلیل جباری پڑوسی کے لیے حق شفا ہے جبکہ حدیث کہتی ہیں کہ مطلق پڑوسی کے لیے بلکہ شریک کے لیے ہے کہ جو کسی طرح کا بھی شریک ہو چاہے وہ فی نفسی اس چیز کے اندر شریک ہو چاہے وہ راستے وغیرہ کے اندر شریک کہتے ہیں یعنی پڑوسی کے لیے بھی شفا کا حق حاصل ہے سم آمدہ پھر یہ جو بال الناس ہیں یعنی جو شخص ہے آمدہ الہ ما شددہ پھر وہ اس نے کہلے کہ قصد کیا ہے اس موقف کا جس میں اس نے شدد اختیار کی یعنی اس میں شدد اختیار کرتے ہوئے جو اس نے حق دیا ہے پڑوسی کو بھی اب اپنی ہی اس سخت مسئلے کی طرف اس نے قصد کیا ہے فعبداللہ خود اس کو ہی باطل کر دیا ہے یعنی جو اس مسئلے میں شدد اختیار کرتے ہوئے سختی کرتے ہوئے جو اس نے حق شفا پڑوسی کو بھی دیا ہے ایسا پڑوسی کے جو مطلق پڑوسی ہے جس کا کوئی شراکت کے ساتھ یا کسی طرح کی بھی استعمال شدہ چیز کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے محض قرب کی بنا پر جو پڑوسی ہے کہتے پہلے تو اس مسئلے کے اندر انہوں نے سختی کی ہے کہ اس کو بھی حق دے دیا ہے تو پھر کہتے خود ہی ہیلہ کر کے اس کو باطل بھی قرار دیا ہے اس کو حق شفا سے محروم کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا ہے کہتے ہیں وقالا ابھی ہے حفاظ الناس یعنی ابو حنیفہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ انشترہ دارا اگر کوئی شخص کوئی دار یعنی کر خریدے فخاف اینیا خدال جارو اینیا خدال جارو بشفاتی اب اس سے خدشہ ہے کہ کہیں کوئی پڑوسی اب خریدا کسی بار کے بندے نے ہے اب اس کو خطرہ ہے کہیں یہ شفا کی بنیاد پر جو پڑوسی ہے نا ہمارا یہ مجھ سے کہیں یہ لے نہ لے فخاف اینیا خدشہ لائے کو کہیں یا خدال جارو بشفاتی کہ پڑوسی حق شفا استعمال کر کے مجھ سے وہ یہ گھر واپس نہ لے لے یا گھر مجھ سے نہ لے لے تو فشترہ اب کہتے ہیں کہ اس کے لئے ہیلہ یہ ہے کہ فشترہ اب وہ کیا کرے کہ اس گھر کے سو حصوں میں سے ایک حصہ خرید لے یہ کہے کہ میں اس گھر کے سو حصوں میں یعنی جس خرید جس مالک سے وہ گھر خرید رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح کرو اس گھر کے تم سو حصے کر دو ایک حصہ اس میں سے یعنی کہہ لیں آپ آدھا مرلا کہہ لیں یا ایک فٹ کہہ لیں اگر سو فٹ کی اگر وہ مکان ہے ایک فٹ کہتے ہیں مجھے اس سے خرید اب ایک فٹ اس نے خرید لیا اب چونکہ ایک فٹ خرید لیا تو اب وہ خود پروسی بن گیا ہے اب چونکہ حق شفا اسی کو حاصل ہے پروسی بن اب جو باقی جو نانویں حصے ہیں وہ خود خرید لے گا اب اس کے اندر خود ہی حق شفا رکھتا ہوگا دوسرا بندہ حق شفا نہیں رکھتا ہوگا دوسرا بندہ صرف ایک حصے کے اندر حق شفا رکھتا ہوگا کیونکہ وہ حصہ جب اس نے خریدا تھا ایک حصہ اس وقت وہ آوٹسائیڈر تھا اس وقت وہ باہر کا بندہ تھا اس وقت وہ پروسی نہیں تھا اب ہیلا کیا رکھا ہے کہ دوسرے یعنی جو پروسی ہے اس کو حق شفا سے محروم کرنے کے لیے کیا کیا ہے کہ وہ ایک حصہ اس کا سو عصے بنا کر ایک حصہ اس کو خرید لیا اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اس ایک حصے کے اندر صرف وہ حق شفا رکھے گا اب چونکہ وہ ایک حصہ بلکل تھوڑا سا ہے بلکل معمولی سا ہے تو اس چیز کے معمولی ہونے کے وجہ سے وہ جو پروسی ہے اس اپنے حق شفا کو بھی استعمال نہیں کرے گا کہ اب اس کے اندر میں نے کیا استعمال کرنا ہے اتنا بڑا گھر جو ہے وہ مجھ سے چلا گیا ہے چالبادی کی وجہ سے اب یہ چھوٹا سا ایک مرلا یا آدھا مرلا یا ایک فٹ یا پانچ فٹ یا ایک گز اس کو میں لے کر کیا کرو اب اس کے اندر بھی وہ حق شفا استعمال نہیں کرے گا وقالہ کیا کہتے ہیں انشطرہ داراً اگر اس نے کوئی گھر خریدا ہے فخاپ ایہ خود الجارو بشفاتی اسے خدشہ لائک ہوا کہ یہ گھر میرا اب کے شفا کی وجہ سے پروسی لے جائے گا تو فشترہ ساہم مند میاد ساہم مند تو وہ سو حصوں میں سے ایک حصے کو خرید لیتا ہے سمشترہ باقی پھر باقی حصوں کو بھی خرید پہلے ایک حصے کو خرید کر اب اس کا مالک بن گیا اب چونکہ وہ خود بھی پروسی بن گیا ہے سولی طور پر فشترہ باقی پھر باقی کو بھی اس نے خرید لیا ہے وقالہ جاری اب جو پروسی تھا نا اس کو حاصل ہے حق حاصل ہے شفا کا فیسام الاولی پہلے حصے کے اندر کہ پہلے حصے کے اندر جب خریدتے وقت اوٹسائیڈر تھا اور یہ جو پروسی تھا اور یہ اس کے اندر حق شفا رکھتا ہے کہتے ہیں باقی گھر کے اندر کہتے ہیں اس کا کوئی حق شفا اس کو حاصل نہیں ہے کہتے کہتے اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس بارے میں ہیلا کر سکتا ہے بات کی سمجھائی جی اس طرح ہیلے کے ساتھ دوسرے کو حق شفا سے محروم کیا گیا ہے کہ پہلے ایک حصے کو چھوٹے سے حصے کو خرید لیا تاکہ اگر اس کو حق شفا حاصل ہوگا بھی تو پھر اس سوڑے سے حصے کے اندر ہوگا اب وہ اس حصے اپنے حق کو استعمال ہی نہیں کرے گا کہ کیونکہ یہ حق بالکل تھوڑا سے اگر وہ اس کو خرید بھی لے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس بنیاد پر اس ہیلا کر کے اس کو باقی سارے کا سارا مکان اس نے اپنے دوسرے کو حق شفا سے محروم کر کے خود خرید لیا اس طرح بھی ہوتا ہے اس کی سمجھ آئی یا نہیں آئی اس کی سمجھ نہیں آئی جی شخص صاحب سمجھا گی الحمدللہ آگے جلدی سے پڑھ لیں یا نہیں پڑھیں یہ پڑھ لیتے ہیں یہ آسانی ہے انشاءاللہ حدثنا علی ابن عبداللہ ہی قال حدثنا صفیان عن ابراہیم عنی میں سرطان قال سمجھتو عمر بنہ الشرید قال جال مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ یدہو علی من کی بھی کہتے ہیں عمر بن شرید کہتے ہیں میرے کندے بروں نے ہاتھ رکھا فان تلق تو ماہو تو میں ان کے ساتھ چل دیا الہ سا دن سا دن سا دن سا دن سا دن سا دن وقاس رضی اللہ عنہ عنہ کے پاس فقال ابو رافعین للمصوری ابو رافعین نے مصور سے کہا علا تعمرو کہ آپ علا تعمرو حادہ کہ آپ اس سے بات نہیں کرتے علا تعمرو حادہ یعنی آپ اس سا دن سے بات نہیں کرتے کہ یہ اشتریہ منی کہی تھی میرا یہ گھر اللہ دی فیداری کے جو میرے کہہ لیں آپ حویلی کے اندر ہے جو میری حویلی کے اندر میرا یہ گھر ہے اس کو یہ خریدنا نہیں چاہتا اس کو خرید نہیں سکتا یہ یعنی اس کو پڑوسی تھی نا وہ فقال تو سا دن کہتے ہیں کہ میں اس کو چار سو سے زیادہ میں نہیں خرید سکتا نہیں میں اس کے زیادہ دے سکتا چار سو سے یعنی چار سو دینار سے زیادہ میں اس کے نہیں دے سکتا اور وہ بھی کہتے ہیں میں قسطوں کے اندر دوں گا یہ دونوں کا مطلب ہی کیا مقطع اور بلچم یہ لفظ دونوں میں سے کوئی ایک لفظ بولا ہے کہ وہ بھی میں قسطوں کے اندر دوں گا وہ بھی کٹھے نگد میں نہیں دے سکتا چار سو دینار قالا کہتے ہیں کہ اب یہ انہوں نے کہا ابو رافے نے کہا کہ اوٹیتو خمسا میتی نقدن نقدن کہ مجھے تو پانچ سو دینار نگد نگد دیئے دے گئے یعنی اس کے مجھے اوفر ہوئے تھے ایک آوٹسائیڈر نے مجھے یہ اوفر دی تھی کہ آپ اے یہ مقام آپ کا یہ گھر میں خرید سکتا ہوں پانچ سو دینار کے اندر نگد نگد ہے یہ نگدی میں فمنعتو تو میں نے اس کو منع کر دیا میں نے کہا میں نہیں تمہیں بیچوں حق شفاہ حاصل ہے دوسرے اس کو ولولا انی سمیتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنانا ہوتا کہ الجارو احقو بھی سخ بھی ہی تو اس پروسی جو ہے وہ اپنی اس شرکہ چیز کا زیادہ حق دار ہے اپنے قرب کی وجہ سے سخ بھی ہی اپنے قرب کی وجہ سے پروسی زیادہ حق کرتا ہے اپنے قرب کی وجہ سے تو اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ نہ ہوتا تو ماں پیے تو کہو تو میں تجھے یہ کم بیچتا آتے ہی تو کہو تو میں تجھے یہ کام نہ دیتا یعنی اتنے کم دینار کے اندر میں تمہیں نہ دیتا مجھے تو وہ نگت مل رہے تھے چار سو پانچ سو اور تم مجھے چار سو دے رہے ہو اب میں تجھے چار سو دینار کے اندر میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ قلت علی سفیان سفیان سے میں نے کہا مامر تو اس طرح یہ روایت بیان نہیں کرتے قلت سے مراد علی بن عبداللہ ہے یہ سفیان بن عیانہ سے کہتے ہیں کہ مامر نے مجھے یہ دیتے بیان کرتے ہیں تو اس طرح بیان نہیں کرتے ہیں قلت تو سفیان کہتے ہیں لیکن یہ ابراہیم بن محصرہ نے قلت علی حقظہ مجھے اسی طرح یہ دیت بیان کی اب یہ تو ہے کہ اب آگے بعض الناس کا کیا مسئلہ ہے وہ قلت بعض الناس بعض الناس کیا کہتے ہیں اذا ارادا جب وہ ارادہ کرے اینیبی الشفاة کہ شفا والی چیز کو بیچے وہ والی چیز کو بیچنا چاہتا ہے تو فالہو اینیختالہ تو اس کو اجازت ہے کہ وہ ہیلا کر لیں حتی اس طرح کا ہیلا تاگلہ ہے کہ حتی یو بتیلہ شفا تھا حتی حق کے شفا کو باطل قرار دے حق کے شفا کو باطل قرار دینے کے لیے حق کے شفا کو باطل قرار دینے کے لیے وہ ہیلا کر سکتا ہے وہ ہیلا کیسے ہے کہتے ہیں کہ جو بیجنے والا یعنی جو شریف ہے وہ خریدنے والی یعنی آؤٹسائیڈر کو وہ حبہ کرتا ہے تو فیاب البائیو تو وہ بیچنے والا فروخ کرنے والا للمشتری خریدار کو حبہ کر دیتا ہے عددارہ وہ گھر وہ گھر حبہ کر دیتا ہے ویا خود دوہا اور وہ اس کی حد بندی کر لیتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کی کیا کر لیتا ہے اپنی اپنی راہیں جدا کر لیتا ہے حد بندی کر لیتا ہے دیوار کھڑی کر لیتا ہے یہ جو بھی اس طرح وید فاوہا الیہی اور وہ اس کے سپورد کر دیتا ہے یعنی وہ اس مکان کو جس کو اس نے حبہ کیا تھا یعنی مشتری کو وہ سپورد کر دیتا ہے کہ یہ تمہارا یہ تم مکان تمہیں حبہ کر دو اب حبہ کے اندر تو حق کے شفہ نہیں نہ ہوتا اگر کوئی کسی کو حبہ کر دیتا ہے آؤٹسائٹر کو وہ تو اس پہ تو حق کے شفہ نہیں حق کے شفہ ہوتا ہے جب چیز کو پیچا جاتا ہے تو اب اس نے وہ حبہ کی ہے اب حبہ اس لیے کی تھی کہ تاکہ حق کے شفہ سے حق کے شفہ سے بچا جا سکتا ہے پیچنا اس نے تھا اب وہ حبہ کی ہے اب وہ کیا کرتا ہے ویو اب بھی دہول مشتری اب جو پریدنے والا ہے تو اس کے عوض کے اندر یعنی اس کے عوض کے اندر حبہ کے جواب کے اندر اس کو کیا دیتا ہے اس کو یہ ہزار درم دے دیتا ہے یہ چیز سو کرنے کے لئے کہ میں نے تو اس کو بھی اس کو حبہ کی اب اس نے جواب کے اندر مجھے توفے کے جواب کے اندر اس نے مجھے ایک درم دے دیا ہے کہتے ہیں اس صورت کے اندر اس طرح چال چلنے کے ساتھ جو حبہ دیا گیا تھا اور حبہ کے بدلے میں جو حبہ کی صورت کے اندر ایک ہزار درم جو لیا گیا تھا کہتے ہیں اس صورت اس طرح کہتے ہیں اگر کچھ ہلا کرتا ہے تو پھر شفی کے لئے یعنی جو شفا رکھنے والا حق ہے حق رکھنے والا ہے کوئی شفا کا حق حاصل نہیں یہ چال چلی گئی چال کی سمجھ آگی جلدی سے بتائیے گا جی شیخ صاحب جی حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیانو ان ابراہیم بنی محسرتا ان ابراہیم بنی شریدی ان ابی رافعین انہ سادن ساوما ہو کہ سادنے ان سے سودا کیا بیتن ایک گھر کا بیاربئی میتی مسکال ہے ایک چار سو چار سو مسکال کا اب مسکال کیا ہوتا ہے چار سو مسکال پر چار سو تیرم یا یہ دینار ہے تو ان سے جو ہے وہ سودا کیا اپنے گھر کا فقالا اور سادی یہ کہا کہ لولا انی سلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکولو اگر میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ فرماتے ہو نا سنا ہوتا کہ اپنے پروس کی وجہ سے زیادہ حق رکھتا ہے چیز کا تو کہتے ہیں کہ لما آتیتوکا لما آتیتوکا تو میں تجھے کبھی بھی یہ کان اتنی کم قیمت میں پروس نہ کرتا فقالا بعض الناس اب بعض الناس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا علاج ہے انش طرح نصیبہ دار اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص ہر کا کوئی حصہ ایک حصہ جو ہے وہ بیجتا ہے ایک حصہ بیجتا ہے فَعَرَادَ أَن يُبْتِلَ شُفَاتَ اور اگر اس کا ارادہ ہے کہ اب میں حق شفا سے دوسروں محروم کر دوں یعنی آؤٹسائیڈر آتا ہے اور اس گھر کو خریدتا ہے پروسی کو یا شریک کار کو اس حق شفا سے محروم کرنا چاہتا ہے کہ ان اسے یہ واپس نہ لے لیں اگر اس کا ارادہ ہے تو اب اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اب وہ خریدنے والا خرید لیں ایک بار وہ وحبہ لیب نہیں سکتا ہے اور اس خریدنے کے بعد اس گھر کو اپنے چھوٹے بیچے یعنی نبالک بچے کے نبالک بچے کو ہیبہ کر دے خرید کر پورم اس کو اپنے چھوٹے بچے کے کو ہیبہ کر دے اس کا مالک بنا دے اس کو کہتے ہیں اب چھوٹے بچے کے اوپر قسم نہیں ہوگی اب اس کو ہیبہ کر دیا ہے اب جب حق شفا کا مطالبہ کرنے والے کھڑے ہوں گے تو اس کو پتا چلے گا یہ تو بھی اس کو ہیبہ ہو چکا ہے یہ چھوٹے بچے کو ہیبہ ہو چکا ہے اب اس کو اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے کسی بھی صورت کیونکہ اس کو جب عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اس سے کوئی قسم کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ تمہیں چال کے ساتھ یا چال بازی کے ساتھ تو اس سے یہ مکان یہ ہیبہ کیا گیا تھا اب چونکہ چھوٹے بچے پر قسم نہیں ہے اس وجہ سے کہتے ہیں اس سے کوئی واپس نہیں لے سکتا کوئی مائی کا لال اس سے واپس نہیں لے سکتا اگر وہ شبک شفا سے محروم کرنا چاہتا ہے اس شبک شفا کو باطل کرنا چاہتا ہے تو گھر خرید کے اپنے چھوٹے سے بچے کے وہ ہیبہ کر دے بھی یہ ہی تیرا ہوا ہیبہ کر دیا ہیبہ کرنے کے بعد اب بچے کو تو عدالت کے اندر اس سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا اب وہ بچہ اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر بڑے بچے کو ہیبہ کرتا ہے مالک کو تو پھر تو یہ ہوگا کہ اس کو عدالت میں لائے جائے اس سے قسم لی جا سکتی ہے کہ تُو قسم اٹھا کہ واقعہ دن تجھے اس ہیلے کے ساتھ تجھے ہیبہ نہیں کیا گیا تھا تو اس کو قسم دینا پڑے گی یا تو جھوٹی قسم کھا کہ گناہ گار ہوگا یا پھر وہ قسم اگر سچی دے گا تو پھر اس کو حق شفا اس سے محروم نہیں رکھا جا سکے گا اور اگر چھوٹے بچے کو کرے گا تو اس سے تو عدالت مطالبہ ہی نہیں کرے گی قسم کا یہ تو ہے کہ چھوٹے بچے سے تو قسم لی نہیں جاتی اس کو تو عدالت میں لائے نہیں جاتا تو اس کا مقلف ہی نہیں ہے تو وہ ماہ براہ ہو جاتا ہے کہ اس پر عدالتی قانون نہیں لگتا ہوتا یہ ایک بات اور دوسری یہ ہے کہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو خریدنے والا ہے اپنے بچے کو جس نے ہبہ کی تھی بچے کے نام ہو جائے گا اور تصرف کے اندر رہے گا باپ بے باپ اس سے کبھی بھی واپس لے سکتا ہے بعد میں جب معاملہ کھڑا پڑ جائے گا تو اس کو واپس کی لے سکتا ہے اگر بڑے بچے کو دیا ہے تو بڑے بچے سے تو واپس نہیں لے گا اس طرح تو اس کو استعمال بڑا بچہ استعمال کر لے گا اس کے تصرف کے اندر نہیں آئے گا وہ اگر چھوٹے بچے کو دیا ہے تو پھر اس کے تصرف کے اندر آئے گا یہ ایک طرح کی چالے چال کے حقی شفا سے محروم کرنے والی بات تو امام بخاری رحمہ اللہ ان ہیلوں کا ان معانوں کا ان چالوں کا رض کریں سمجھا جی انشاءاللہ جی کافی ہے جی سبحانت اللہ حمد اشہدو لا الہ الا انت